شاہ چارلس سوم کی اپنی تاج پوشی کی تقریب کے لیے مطالبات چرچ کے پادریوں سے اقتلافات کی وجہ بن گئے بین الفقام میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق شاہ چارلس کا چرچ سے اقتلاف اس قدر سنگین ہے کہ تاج پوشی کے موقع پر چرچ کی جانب سے آرڈر آف سروس کی اشاعت میں بھی تاخیر کا سامنا ہے حضرائی کے مطابق شاہ چارلس اپنی تاج پوشی کی موقع پر گئرمسی ہی اقائد کو پہلے سے زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی تاج پوشی کی تقریب کے موقع پر مختلف اقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے تاہم چرچ حکام کے جانب سے ان کے مطالبات کو اقتلاف کا سامنا کرنا پڑا ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاہ چارلس کو حکام نے متنبع کیا ہے کہ ان کے مطالبات صدیوں پرانے قانون سے متصادم ہیں جو تمام گئرمسی ہی اقائد بشمول ہندو مسلم اور یہودیوں کو تاج پوشی کے موقع پر دوائے تقریب میں شامل ہونے سے روکتا ہے باز جا رہے کہ تاج پوشی کی تقریب کے حوالے سے پچھلے مہینے لیمبت پیلس میں ہونے والی میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ اسٹر سے پہلے تاج پوشی کی تقریب کے لیے آرڈر آف سرویز شائع کیا جائے گا جو کہ ابھی تک شائع نہیں کیا گیا